بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائے چینل ٹوڈے اس ٹاپک اس آن الٹرنیشن آف جنریشن این نائیڈیرینز نائیڈیریا میں جو ہے وہ ان کی لائف سیکل کس طرح ہوتی ہے تو آج کا ٹاپک میں ہم یہ پڑھیں گے کہ نائیڈیریا کے جو اسپیشز ہیں ان کے اندر ایک ڈیفرنٹ ریپروڈکشن دیکھا گیا ہے جو کہ کسی بھی فائلم میں اس طرح سے نہیں ہے اس طرح سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ کے پڑھیں گے گمیٹوفیٹ اور ilsپوروفیٹ جنریشن ہوتی ہیں بٹ اس کے اندر بھی دو жنریشن پائی گئی ہیں جو کہ کسی بھی فائلم میں اس طرح سے نہیں ہے جو انہی کا اسی فائلم میں فائلم نائیڈیریا میں ہی یہ پیٹرن دیکھا گیا ہے اسی لیے ان کو آلٹرنیشن آف جنریشن کہا گیا ہے کیونکہ ان کے اندر جنریشن چینج ہوتی ہے سیکجول لائف سائیکل سے جنریشن چینج ہوتی ہے وہ کس طرح کہ اس کے اندر شو کیا گیا ہے یہ جیلی فیشز کی اگزیمپل دی ہوئی ہے کہ ایک میل جیلی فیش ہے اور ایک فی میل جیلی فیش ہے اور جو جیلی فیشز ہیں وہ فری لیونگ ہوتے ہیں میڈیوسا سٹیج میں ہوتے ہیں اور اس فائلم کے اندر ایسے اورگانیزمز ہیں جو کہ ٹو ٹائپس کے ہوتے ہیں ایک میڈیوسا سٹیج کے ہوتے ہیں اور ایک پولیپ سٹیج کے ہوتے ہیں میڈیوسا اسٹیج کے جو ارگینیزمز ہوتے ہیں وہ فری سٹیج فری لیونگ ہوتے ہیں اور جو پولپ اسٹیج کے ہوتے ہیں وہ سیزائل ہوتے ہیں وہ روکس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیجڈ ہوتے ہیں کسی بھی روک کے پارٹ کے ساتھ یا سٹون کے پارٹ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیج ہوتے ہیں تو یہ ویسے تو سب کے سب میرین ہوتے ہیں ایکویٹک ہوتے ہیں سارے تو یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ میل سے جو ہے وہ سپم ریلیز ہو رہے ہیں اور فیمیل میڈیوسا سٹیج سے فیمیل جیلی فشز سے جو ہے وہ ایک ریلیز ہو رہی ہیں تو ایک اور سپم کی فیوجن سے جو ہے وہ فرٹلائزیشن ہو رہی ہے اور زائیگوڈ بن رہا ہے تو یہ سیکجول لائف سائیکل ہے اور اس کے بعد زائیگوڈ کے بعد جو ہے وہ کافی سٹیجز ہوں گی کلیویج ہوگا مارولا ہوگا پھر بلاسٹولا سٹیج کی طرف آتا ہے اور پھر بلاسٹولا سے ایک لاروہ بنتا ہے جس کو پلینیولا لاروہ کہتے ہیں اس فائلم کے جو بھی اسپیشز ہوں گے ان کے لاروہ جو ہیں وہ پلینیولا لاروہ ہی کہلائیں گے اور ڈیویلپنگ پولپ بن رہا ہے یہاں پر بلکل ہی ایم میچور ہے اور پھر یہاں سے میچور پولپ بن گیا ہے پولپ جو ہے وہ ہائیڈرا کی اگزیمپل لے سکتے ہیں کہ ہائیڈرا جو ہے وہ سیزائل ہوتے ہیں اور سیزائل جو ہے وہ پولپ اسٹرکچر دیتے ہیں تو ہائیڈرا کی اگزیمپل دی ہوئی ہے کہ اس طرح سے پھر یہ ہائیڈرا ڈیویلپ ہو رہا ہے اور اس ایک جو لائف سائیکل کس طرح ہے ان کی کہ یہ گروہ تو سیکجوالی ہوئے ہیں ان کے اندر یہ ہیں تو ڈیپلوائیڈ ان کے اندر میل اور فیمیل کے گیمیٹس سے ہی یہ بنے ہیں پر ان کے اندر یہاں پر ایک چینجنگ دیکھی گئی ہے کہ ان کے اندر جو یہ برڈ گروہ کر رہے ہیں یہ برڈ جو ہے وہ اٹیج ہے یہاں پر یہ جیسے ہی اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا تو ایک میرے کل دیکھا گیا ہے ان کے اندر کہ یہ برڈ جو ہے وہ میل اور فیمیل الگ الگ جو ہے اس کے اندر جیلی فیشز کے اندر کنورٹ ہو رہے ہیں ان کے یہ جو برڈ کٹ ہو رہا ہے ان کے اندر سے کچھ میل بن رہے ہیں اور کچھ فیمیل میڈیوسا بن رہے ہیں اور جس سے پھر جو ہے وہ میڈیوسا میچور ہو جاتے ہیں اور جیلی فیشز جو ہے وہ فری لیونگ جیلی فیشز بن جاتی ہیں تو یہ الٹرنیشن آف جنریشن ہے جس کے اندر اے سیکجوال اور سیکجوال لائب سائیکل بتائی گئی ہے سیکجوال جو ہے وہ بلکل اس یوزیل جس طرح ہوتی ہے ویسی ہو رہی ہے برڈ اس کے اندر ایک یہاں پر میرے کل شو ہو رہا ہے کہ برڈ جو ہے وہ اے سیکجوالی جس کے اندر کوئی پیرنٹ انوالو نہیں ہے اور برڈ جو ہے وہ الگ الگ ایک میل میں بن رہا ہے اور ایک فیمیل میڈیوسا میں بن رہا ہے اور جس سے پھر ان کی سیکجوال لائب سائیکل آگے کی طرف ہوتی ہے نائیڈیرینز میں پولی مورفیزم ایک ایسا سٹیج آف لائف ہے جس کے اندر بہت سارے پولیپوائیڈ اور میڈیوس آئیڈ اسٹرکچرز جو ہیں وہ ایک ساتھ اکھٹے رہنے لگتے ہیں اور کالونی بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو زویڈز کہتے ہیں وہ پولیپ اسٹرکچر میں بھی ہوتے ہیں وہ میڈیوسا اسٹرکچر میں بھی ہوتے ہیں جس سے کہ یہ والا اسٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ فری لیونگ ہے اور باقی جو ہیں وہ سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے مایکروسکوپک پولیپس جو ہیں وہ اٹیج ہو جاتے ہیں میڈیوسا اسٹیج کے ساتھ یہ والا اسٹیج جو ہے وہ میڈیوسا ہے یہ فارم اسٹرکچر ان کی میڈیوسا ہے اور جو ان کے ساتھ میڈیوسا کے ساتھ جو اٹیجڈ ہیں یہ سب کے سب پولی پسٹیجز کے ہیں ہائیڈرا کی اگزیمپل لے سکتے ہیں تو ان کے پاس یہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں فیو سینٹی میٹرز فیو میلی میٹرز کے ہوتے ہیں جب یہ آپس میں مل کر رہنے لگتے ہیں کالونی بنا لیتے ہیں اور اس طرح سے کچھ ایسے چھوٹے ہائیڈرا ہوتے ہیں جو ایک ساتھ رہ کر جو ہے وہ ایک ساتھ مل کر کام کرنے لگتے ہیں اپنی کالونی کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کی نیٹز زیادہ ہوتی ہیں ان کے فوڈ ان کا جو ہے وہ ریپروڈکشن ان کی سویمنگ ان کا جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے لیے زیادہ ریکوائر ہوتی ہیں کیونکہ کالونیز کی فارم میں جب یہ رہنے لگتے ہیں تو ان کو زیادہ فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ یہ آپس میں کالیبریٹ کر کے رہتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ کچھ اسٹرکچرز یہ بناتے ہیں کچھ سیلز جو کچھ ان کے نائیڈیرینز کچھ ان کے ہائیڈراز ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں رہ کر گونوزویڈ اسٹرکچرز بناتے ہیں گونوزویڈ اسٹرکچرز جو ہے وہ ایسا اسٹرکچر ہے جو ریپروڈکشن میں ہیلپ کرتے ہیں ان کے سیکس آرگنز بناتے ہیں اور جو گیسٹروزویڈز ہوتے ہیں وہ فوڈ ان کا گیسٹرو منز فوڈ تو اس طرح سے وہ جو ہائیڈراز ہیں انہی کو ہم زویڈز کہتے ہیں تو یہ زویڈز جو ہیں وہ مل کر فوڈ کو کیپچر کرتے ہیں فوڈ پریپیئر کرتے ہیں اس پوری کالونی کے لیے اور جو ڈیکٹائلو زویڈز ہوتے ہیں وہ سویمنگ کے لیے یوز کرتے ہیں اور یہ لارج ڈیکٹائلو زویڈز ہیں اور یہ سمال ڈیکٹائلو زویڈز ہیں جو کہ سویمنگ میں ہیلپ کرتے ہیں اور یہ ٹوٹلی میرین ہوتے ہیں وارٹر کی سرفیس پہ فلوٹ کرتے ہیں اور ایٹلانٹک اور انڈین پیسیفک اوشینز میں جو ہیں یہ رہتے ہیں زیادہ تر میرین ہوتے ہیں اور یہ والا اسٹرکچر جو ہے وہ ان کا کریسٹ اسٹرکچر ہے اور جو ہے وہ یہ نیومیٹو فور جو ہے یہ فلوٹنگ کے لیے اپنا یوز کرتے ہیں میڈیوسا اسٹیج ہے یہ اور باقی جو ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے زویٹس اٹیجڈ ہیں یہ سب کے سب پولیپ اسٹیجز کے ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ کالونی کی فارم میں رہتے ہیں اور اسی کالونی کو جو ہے وہ ہم فائسیلیا کہتے ہیں اور کومنلی کالونی کہتے ہیں اور جو ان کا سائنٹفک نیم ہے وہ فائسیلیا ہے اور پورتوگوز مین آف وار ان کو کومنلی کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ جو مین آف وار ہوتے ہیں جو سولجرز ہوتے ہیں ان کی جو کیپ ہوتی ہے وہ اس طرح کی سٹرکچر کی ہوتی ہے اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو ان کی کیپ کے ساتھ سمیلی ریٹین کی دیکھی گئی ہے تو ان کو جو ہے وہ اس طرح کا نام دے دیا گیا ہے کہ پورتوگوز مین آف وار کی طرح جو ہے وہ ان کا سٹرکچر دکھنے میں آتا ہے فائلم نادیریا کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ تھری کلاسیز میں ہوتی ہیں ان کی تھری کلاسیز ہوتی ہیں فرس جو کلاس ہے ہائیڈروزوہ ہے on the basis of their species اسپیشز کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے الگ الگ کٹیگریز میں الگ الگ کلاسیز میں کس بیسز پہ کہ ان کا پولیپائیڈ اور میڈیوسائیڈ فیزز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہائیڈروزوہ جو ہے وہ فرسٹ کلاس ہے اس کے اندر جو ہے وہ نیم سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ نیم میں ہائیڈروزوہ آ رہا ہے تو اس طرح سے یاد کرنے میں بھی آسان ہی ہوتی ہے ان کے جو اسپیشز ہیں وہ ہائیڈرہ ہیں اور جو ہیں وہ اوبیلیا ہیں اوبیلیا بھی پولیپائیڈ سٹکچر کے ہی ہوتے ہیں اور فائسیلیا ہیں جو پورتوگوز مین آف وار جس کو ہم کہتے ہیں جو کالونیز کی فارم میں رہتے ہیں وہ بلون کرتے ہیں کلاس ہائیڈروزوہ سے ان کے اندر الٹرنیشن آف جنریشن ہوگی اوویسلی ہوگی کیونکہ ہائیڈرہ سٹکچر جہاں پر ہائیڈرہ سٹکچر آ جاتا ہے وہاں پر الٹرنیشن آف جنریشن ضروری ہوگی کیونکہ ہائیڈرہ گرو ہی الٹرنیشن آف جنریشن سے کرتا ہے اور اس کا جو ہے وہ ریپروڈکشن کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے صرف اور صرف ان کا جو ہے وہ سیکجو لائف سائیکل سے گزر کی ہی یہ ریپروڈیوز ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے جب ہائیڈرہ سٹکچر آ جاتا ہے تو یقین ضروری بات ہے کہ ان کے اندر میڈوسائیڈ فیس بھی آتا ہے کیونکہ الٹرنیشن آف جنریشن میں سیکجو لائف سائیکل جو ہے وہ میڈوسا فیز میں آتی ہے اور یہ سیکجو لائف سائیکل جو ہے وہ پولیپویٹ یعنی کے ہائیڈرہ سٹیج میں آتی ہے جو سیکنڈ کلاس ہے وہ اس کی فوزوہ ہے اس کی فوزوہ کے اندر جو ہے وہ ڈومیننٹ جو ہے اسٹیج میڈوسائیڈ اسٹیج ہے فری لیونگ میڈوسائیڈ اسٹیج ہے اور ان کے اندر ٹوٹلی جو ہے وہ زیادہ تر اسپیشیز جو ہیں ڈومینٹ اسپیشیز جو ہیں وہ اوریلیا یعنی کہ جیلی فیشیز کاؤنٹ کیے گئے ہیں اور پولیپ اسٹیج ہوتا ہے بٹ جو ہے وہ صرف اور صرف ان کی الٹرنیشن آف جنریشن میں ہوتی ہے جب ان کی ریپروڈکشن ہوتی ہے کب ہی جو ہے وہ پولیپ اسٹیج بنتا ہے ادھر وائز جو ہے وہ ڈومینٹ جو ہے اس کلاس میں میڈیوسائی ہے اور اس کی فوز ہوا کلاس کے اندر ہم یوں ہی ڈیفائن کریں گے کہ میڈیوسائی جو اسٹیج ہے وہ ڈومینٹ اسٹیج ہے کلاس اس کی فوز ہوا کی تھرڈ اور لازٹ کلاس جو ہے وہ انتظر ہوا ہے ان کے اندر صرف اور صرف پولیپویڈ سٹرکچرز ہوں گے سی انیمونز بھی پولیپویڈ سٹرکچرز ہوتے ہیں ان کے اندر الٹرنیشن آف جنریشن نہیں ہوگی ان کے اندر پولیپویڈ سٹرکچرز ہی ہوں گے پولیپویڈ فیزز ہی ہوتے ہیں اور ہائیڈرہ نہیں ہوتا ان کے اندر سی انیمونز ہوتے ہیں سی انیمونز بھی ہائیڈرہ کی طرح ہی ہوتے ہیں سی زائل ہوتے ہیں اور کسی بھی روکس کے ساتھ جا کر اٹیج ہو جاتے ہیں سبسٹیٹم کے ساتھ اور جو کورلز ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مایکروسکوپک ہائیڈرہ ہی ہوتے ہیں بٹ وہ کولونیز کی فارم میں جب کسی روکس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو ایک زبردست سا کورل ریف ایکو سسٹم بناتے ہیں ریف بناتے ہیں وہ اور ریف جو ہے وہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جو ان کی سیکریشنز ہوتی ہیں جو اسکیلیٹن پروائیڈ کرتے ہیں جو کیلشم کاربونیٹ کا بنا ہوتا ہے اور وہ اپنے کیمیکل سے یہ اپنے آپ کو کور کر دیتے ہیں پورے روکس کو جو ہے یہ چھوٹی کالونیز کی فارم میں کلر فول انوائرمنٹ ہوتا ہے ایک زبردستہ تو یہ کریٹ کرتے ہیں اور یہ بہت ہی زبردست ہیون لائک سٹرکچر دیتے ہیں ہیون لائک جو ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے ایٹلانٹک اور پیسیفک ہوسینز میں تو یہ تھا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا فائلم نائیڈ ایریہ کا جو ہاف جو ہے وہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے اپلوڈ کر دی تھی اور جو ہے وہ سیکنڈ اس کا پارٹ اس ویڈیو میں ہے تو آپ کو میرے لیکچر سے کوئی بھی ڈاؤٹ ہو کوئی کوششنز پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میرے دیئے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ویڈیوز کی ہر نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے تینکیو سو مچ فور واشنگ